کیندر سرکار کی سازشت تحت مہاتمہ گاندھی کے بعد اب مولانا آزاد کو اتحاس کے پننوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو فرقہ پرد سنگٹھن دوران جنگ آزادی انگریزوں کی مدد کرنے میں مشغول تھی آج جب ستہ میں آئے تو ملک آزاد کرانے والے لوگوں کی قربانیوں کو بھولا کر ان کی قربانیوں کو اتحاس کے کتابوں سے ہٹانے کی سازش کر رہی ہے دراصل انسی ای آٹی نے پچھلے دنوں بارمی کلاس کی راجتک ویگیان پاٹھی پستک سے مہاتمہ گاندھی سے جورے کئی تتھ ہٹا دی لیکن انسی ای آٹی نے اپنا قدم یہیں نہیں روکا پچھلے سطر تک راجتی ویگیان کی ککشاہ گیارمی کی کتاب کے پہلے ادھیائے سنبیدھان کیا اور کیسے میں پڑھایا جاتا تھا اب کتاب سے مولانا آزاد کا نام ہٹا دیا گیا ہے اب بچے پڑھیں گے سنبیدھان سبا کی بیٹھکوں کی ادھیاکشتہ جباہارلال نہرو ڈاکٹر راجندر پرساد بیم راو امبیتکر کرتے تھے دیش کے پہلے شکشہ منتری آزادی کے مہا نائک ہندو مسلم ایکتا کے پیروکار دیش بٹوارے کے گھور بیرودھی جنہوں نے ہمیشہ دیش کے بٹوارے کا بیرود کیا اپنے سمیہ کے جنہ جیسے ان تمام مسلم نیتاؤں کی آلوچنا کی جو ان کے انسار دیش ہیت کے سمکش سمپردائی کی ہیت کو ترجیح دے رہے تھے مولانا آزاد جو دشکوں پہلے دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں ان سے آخر اس سرکار کو دکت کہاں ہے آخر مولانا آزاد کا گناہ کیا ہے کیا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے بینہ مافی مانگے لگ بھگ 11 سال تک جیل کی سزا بھوکتی یا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے بطور شکشہ منتری IIT, IISC اور UGC جیسے بڑے شکشن سنسطحان کی استھاپنا کی اور جنہ سابرکر کے ویچاروں کو سیرے سے نکارنا اکھنڈ بھارت کی پیروکاری کرنا جنہ کی سونچ کو لتارنا کیا مولانا آزاد کا یہ گناہ تھا آخر ان کے موت کے قریب 65 ورش بعد اس سرکار کے پیٹ میں ایسا کیا ہوا جو انہوں نے اس عظیم شکش اور اکھنڈ بھارت کے علمبردار مولانا آزاد کے اتحاس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام مددوں پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں